اسلام آباد، پشاور، چار سردہ، پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار ہو گیا، بعض سرکوں پر پانی کھڑا ہو گیا بھارت سے چھوڑے گئے سلابی ریلے بڑے نقصانات کے بغیر گزر گئے ہیٹ سلیمان کی کے سوا تمام دریاؤں کے بیراجوں پر سلاب کے خاتمی کا اعلان کر دیا گیا دریائے ستلچ کا بڑا ریلہ قصور سے ہیٹ سلیمان کی بیراج پہنچ گیا نشت درجہ کا سلاب ریکارڈ، ستلچ میں گنڈا سنگھ والا قصور پر بھی سلاب ختم دریائے جناب تریمو راوی شہدرہ پر نارمل بہاو پر آگئے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال پر آرمی چیف کی وارننگ جوب حملے جیسے درشنگردی کے واقعات ناقابل برداشت قرار دوبارہ ایسا ہوا تو بھرپور جواب دیں گے سپہ سلال کا دور ٹوک پیغام پاکستان میں درشنگردی کی کاروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوبس ہونے پر تشویش کا اظہار کہا افغانستان میں کالادم ٹی ٹی بی کے محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تحفظات ہے توقع ہے اوبوری افغان حکومت اپنی سرزمین درشنگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی سپہ سلال کا درشنگردی کو جرد سے اوکار پھیکنے کے لیے آپریچن جاری رکھنے کا آزم جنرل آسم منیر کا کلٹا گیریجن کا دورہ جوب حملے پر بریفنگ زخمیوں کے آیادت کی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا آرمی شیف جنرل آسم منیر دو روزہ سلکاری دورے پر ایران پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالہ دورے کے دوران ایران کی فوجی اور سبل قیادت سے ملقاتیں کریں گے دیفار سیکیورٹی تابن سے مطالق دو طرف آمور پر تبادلہ خیال ہوگا پہلے مہنگائی کا دھوبی پٹکا اب کھائے بجلی کا جھٹکا آئی ایف کی ایک اور شرط پوری بجلی کا بنیادی تیریف چار روپے چھانوے پیسے بڑ گیا نیپرا نے منظوری دیدی معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا صرف سو یونٹ استعمال کرنے والے کا ملہ بٹارہ سو روپے سے زیادہ آئے گا دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سینتی سو کے بجائے چار ہزار سات سو روپے مل بھرے گا تین سو یونٹ والا چھ ہزار نہیں آٹھ ہزار روپے جیب سے نکالے گا بجلی ملتی نہیں مل بہتے جا رہے ہیں غریب پر رحم کریں شہری حکومت پر پھٹ پڑیں یقین ہے نگرا حکومت معایدے پر قائم رہے گی عوام نے دوبارہ منتخب کیا تو آئیم ایف میں ترقیاتی شراکت داروں سے مل کر کام کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ایم ڈی آئیم ایف سے ٹیلیفانی گفتگو قرض معایدے کے لیے حمایت پر شکریہ ادا کیا ایم ڈی آئیم ایف نے کہا پاکستان کے یہ سابق معایدے کے نتائج کی وجہ سے شکوک و شبہات تھے آپ نے اپنا کیس پھر پورا داز میں پیش کیا افواہوں کی فیکٹریہ چلانے والوں کو جواب مل گیا پاکستان کے ڈی فارٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا وزیراعظم شہباز شریف آئیم ایف پروگرام کی منظوری کے بعد ملے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے چین سعودی عرب یو اے ای کے مشکور ہے چشمہ فائد نیوکلئر پارک پلانٹ پروجیکٹ پارک چین تعلقات کا آکاس ہے ملکی ترقی کے لیے منفی چیزوں کو پاؤں کی زنجیر بنانے کے بجائے مسائل کا حل نکالنا ہوگا نواز شریف اور آصف زداری میں فوری الیکشن پر اتفاق دبائی ملاقات کی اندر کی بات سما کے پاس انتخابی اصلاحات پر معاملات تیہ وفاق سندو بلچستان میں نگرا سیٹ اپ کا فارمیلا بن گیا بار آگست کی رات قومی اسمیلی تحلیل کرنے کی تجویز وزیراعظم اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے نگرا سیٹ اپ میں تمام جماعتوں کو نمائندگی کے تناسب سے حصہ ملے گا سیاسی جنشریہ اور مضبوط ٹیکنوکریٹس نال آنے پر بھی اتفاق قیر آئے نون لیگ نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی رانہ سناؤلاح کہتے ہیں پنجاب کے ہر حل کے سیلیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون پنجاب میں برپور انداز سے انتخابی عمل کو آگے لے کے بڑی بھی شیر کا نشان ہر حل کے میں جو ہے وہ موجود ہو سوشہ خانہ کی نیب تحقیقات پر اہم ترین پیشرفت قومی اعتصاب بیورو نے چیرون پی ٹی آئی کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا شامل تفتیش ہونے کے لیے پیل کو طلب کر لیا دن دس بجے پیش ہونے کی ہدایت نیب کے مطابق گواہوں کے بائیدات اور شواہد کے بنیاد پر انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا امکم پاکستان نے رانہ انسان کو اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا سپیکر سراش درانی کا قانون کے مطابق درخواست جہازہ لینے کا اعلان بولے جی ٹی اے کا موقف پی سنا جائے گا اپوزیشن سٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہمارے پاس وہ نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے کیا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو رولز کے حساب سے دیکھیں گے ایسے نہیں ہوگا کہ کسی نے آگے درخواست دے دی تو ہم اس کو اکنم سے علاو کرنے ہیں ایسے نہیں ہوگا پویٹر سے کراچی آنے والی مسافر کوچ بیڑا کے قریب تیز رفتاری کے بائیس اُلٹ گئی تین افراد جاوہاں بیس مسافر زخمی ہو گئے حادثہ کھکر گولائی کے بخام پر پیش آیا کشمور کے کچھے میں دو کرکوں میں مسئلہ تصادم ایک ہی خاندان کے دو سگے بھائیوں سمیتھ چار افراد جاں بھاق پانچ زخمی علاقے میں فارنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری شکارپور کے کچھے میں پولیسی کاربائی ایک ماہ قابل اقبع ہونے والے مغوی سلمان نسلانی کو باز زیاد کر لیا کراچی میں سچل تھانے کے علاقے نیو ریجویہ سوسائیڈی کے قریب نوحا خواہ حسدین حیدر ناوالو موٹر سائٹل سواروں کے فائرنگ سے حالات پولیس کا کہنا ہے واقعہ نکیتی مضاعمت ہے یا ٹارگٹ کلنگ تحقیقات کر رہے ہیں نیاری میں پولیس کی بڑے کاروائی رحمان بکیت کا بیٹا اور گروہ کا نیاز سرغزہ جبران گرفتار ملزم قتل اقدام قتل اور پولیس مقابلوں سمیت سنگین جرائن میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا موٹر سائیکل نہ روپنے کی سزا دوبارہ سے آنے والا تیس سال کا نوجوان کراچی میں مارا گیا پولیس نے ڈی ایس پی قمر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا واقعے کے فوری بات پولیس موبائل کی فٹرز سامنا آگئی اہل خانہ کا تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار آن لائن ایپ سے قرض لیا دھمکیوں سے تنگ آ کر شہری نے خودکشی کر لی چھوٹے قرضوں میں پھسا کر لوگوں کو بڑی پریشانیاں دینے والے اب نہیں بچیں گے ایف آئی اے نے رالپنڈی سے نامل زمان کو گرفتار کر لیا چھے کمپنیوں کے کئی دفعہ ترسیل ایف بی آر کی ڈیریکٹر ایٹ آف انٹرنل آڈٹ ان لینڈ روینیو کی کراچی میں بھی بڑی کاربائی فراڈ مانی لانٹر میں ملوث پانچ جالی کمپنیاں پکڑی گئیں ایف بی آر کا کہنا ہے کمپنیاں فراڈ تھیں کوئی حقیقی کارباری سرگرمیاں نہیں مقدمے میں مزید آٹھ جالی کمپنے نامزد بڑے پیمانے پر تفتیش شروع بھارت میں بارشوں سے تباہی دو ہفتے کے دران ایک سو بیچ سے زائن حلاکتیں دانوالحکومت نئی دہلی میں ہر طرف پانی ہی پانی گھر بازار سکول شمشان گھاٹ اور شیلٹر ہوم زیرے آپ وزرہ کی رہائش گاہو اور سیکیٹیریٹ میں بھی پانی بھر گیا کامی ٹیم بھارت جائے ٹرافی جیت کرنا ہے شاہد آفریدی کی خواہش بولے ہمارے پاس بہترین بولرز والے باز اور سپنرز ہیں پاکستان دنیا کے ہر ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رفتا ہے زندہ دلوں کے شہر میں دوستی پروان چڑھے گی لاہور میں پاک ایران صحافتی ملا کہ ایران کا روایتی رخص تو کہیں پنجابی بھگڑا مختلف سٹالز میرے کی روانک بڑھاتے رہے اور تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ حکومت اور ہولورڈ یونین میں ڈرڈ لاغ پر گرا سلم و ٹی بی ادکاروں نے بھی ہر طال کا اعلان کر دیا موسیقی